بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ اسلامی خبہ فشل کے معزز سامعین اگر آپ چاہتے ہیں آپ امیر ہو جائیں مال و دولت کی فراوانی ہو رزق میں برکت بھی ہو کسرت بھی ہو اگر کرز ہے آپ کرز سے نجات چاہتے ہیں آپ چاہتے ہیں اتنا پیسہ آپ کو مل جائے کہ آپ کو کرزے کی پریشانی سے نجات مل جائے آپ اپنا گھر حاصل کرنا چاہتے ہیں آپ اپنی گاڑی حاصل کرنا چاہتے ہیں ذاتی مکان بھی اللہ رب العزت کی بہت بڑی نعمت ہے آپ کا رزق کے حوالے سے مال و دولت کے حوالے سے کوئی بھی مسئلہ ہے آپ نے اس مختصر سے عمل کو کرنا ہے رمضان المبارک کی تاک راتوں میں ہر تاک رات میں آپ نے اس مختصر سے عمل کو کرنا ہے انشاءاللہ اللہ رب العزت اس مختصر سے عمل کی برکت سے رمضان مکمل ہونے سے پہلے پہلے رمضان کا مبارک مہینہ ختم ہونے سے پہلے پہلے آپ کی نوے سے پچانوے فیصد پریشانیوں کو دور فرما دیں گے اللہ آپ کو سکون عطا فرمائیں گے راحت عطا فرمائیں گے آپ نے عمل کیا کرنا ہے عمل کی ترتیب میں ارز کر دیتا ہوں سب سے پہلی بات نماز کی پابندی رمضان المبارک میں تو خاص طور پر اس بات کا خیال رکھیں آپ کی کسی بھی وجہ سے نماز قضا نہ ہو جیسے آپ کا رمضان گزرتا ہے ایسے پورا سال گزرتا ہے اگر رمضان میں نماز قضا ہوئی تو پھر سال باقی سارے میں آپ کیا کریں گے جو مرضی ہو جائے آپ کی نماز قضا نہیں ہونی چاہیے ایک بات دوسری بات یہ کہ سو فیصد اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کی کوشش کیجئے اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کی سو فیصد آپ نے کوشش کرنی ہے تیسری بات آپ نے اگر کوئی آپ کا سیونگ پہ اکاؤنٹ ہے یا کوئی بھی سعودی کاروبار کسی سعودی معاملے میں لیندین ہے یا کسی کے سعودی معاملے میں آپ کوئی گواہ بنے ہیں یا آپ نے لکھت پڑھت کی ہے ایسا کوئی سسٹم ہے آپ نے کوئی انشورنس کروا رکھی ہے کسی بینک میں سیونگ اکاؤنٹ کھلوا رکھا ہے تو کائنلی اس کو بھی بند کر لیں ورنہ آپ اللہ سے جنگ کر کے کبھی بھی مالدار نہیں ہو سکتے کبھی بھی کرز سے نجات حاصل نہیں کر سکتے کیونکہ اللہ کی طرف سے آپ کو پریشان کیا جائے گا آپ اللہ سے جنگ کر رہے ہوں اور آپ کو سکون مل جائے یہ تو نہیں ہو سکتا تو یہ دو تین چیزیں فالو کریں اس کے بعد آپ ہر تاکرات میں تین مرتبہ درودِ ابراہیمی پڑھنا ہے اس کے بعد آپ نے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ آپ نے استغفار کو یوں اللہ کو یوں پکارنا ہے اللہ میری توبہ اللہ میں آپ سے معافی مانگتا ہوں استغفر اللہ کا یہ مطلب ہوتا ہے تو اللہ سے معافی مانگنی ہے استغفر اللہ پھر ایک تاکرات میں آپ نے یہ عمل کرنا ہے اگر آپ عمل دیکھتے ہیں اس کے بعد مزید تاقرات موجود ہے مطلب آپ پچیسویں رات کو دیکھتے ہیں ستائیسویں انتیسویں رات ہے پھر آپ اگلی تاقرات میں استغفراللہ لا الہ الا اللہ ایڈ کریں گے اور تیسری تاقرات میں استغفراللہ لا الہ الا اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایڈ کریں گے اور چوتھی تاقرات میں کیونکہ چار ہی باقی ہیں ابھی تو چوتھی تاقرات میں آپ نے استغفراللہ لا الہ الا اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم اسے ایڈ کر لینا ہے سو مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے چاروں تاقراتوں میں اس کے بعد آپ نے پانچ منٹ کم از کم دعا کرنی ہے دیکھئے گا اللہ رب العزت کیسی برکتیں اور رحمتیں آپ کو عطا فرماتے ہیں دعا ضرور کرنی ہے آپ نے اور بہتر یہ ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد تراویہ پڑھ کے پھر آپ اس عمل کو کریں ورنہ فجر کی نماز کے بعد کر لیں انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا فجر کی نماز سے پہلے سہری کے وقت یا تراویہ پڑھنے کے بعد ان دو ٹائم میں آپ اس کو کر سکتے ہیں محسوس سیام میں بھی کیا جا سکتا ہے اس آجز کو بھی مبارک گڑی میں اپنی دعاوں میں یاد رکھیے گا اور اگر ویڈیو آپ کو پسند آئی ویڈیو کو لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اپنی آراز سے ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور اگاہ کیجئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ